اسلام کے دوستو میں ایزاک رفان بس کولاچی دوستو میں نے یوٹیوب چینل مجالے سے رفان لے دے پہو سب تو پہلے میں نے تمام دوستان شکریہ دا کرنا جنہاں دوستان بھائیاں میں نے یوٹیوب چینل مجال سے رفان کو سبکرائب کیتے اور میں دعا گوہم مالک اینات تھاکو سارے دوستوں کا اپنی حفظ و امانیت رکھے دوستو آج میں ایک عجیب ٹاپیک گفت گو کرنا چاہنا یعنی میں دسنا چاہنا کہ کربلا کیا ہے دوستو کربلا ایک چراغ دنا ہے کربلا ایک ایسا چراغ ہے جیندی روشنی نال اسلام منورت ہے اور اس چراغ کو جلائے رکھن دنا ازاداری ہے اچھا دوستو ازاداری ایک ایسا جہاد ہے جس دی بکا دنا نماز ہے خیال کرے جڑے بندے حسینی وے کڑھیں گی نماز کو حکیر نہ سمجھائے جس نے نماز کو حکیر سمجھے اس نے اپنی تمام عبادتہ تو تمام عبادتہ اپنی زندگی دیاں ضائع کر چھوڑیے جس نے نماز کو اہمیت لیتی ہے چونکہ دوستو بروز و ماشا سب تو پہلے نماز دا سوال تھی سی سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا ہوئے سی دوستو نماز دین دا ستون ہے اسلاتو اماب الدین نماز دین دا ستون ہے اور محمد مصطور فرمانے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کا محل گرا دیا دوستو اسلام دے ستون دنا نماز ہے اور ازاداریک جہاد ہے جنہی بکا دنا نماز ہے اور نماز دی میراج ہے سجدہ اور دوستو سجدے دی میراج ہے کربلا اور کربلا دی میراج ہے امام حسین علیہ السلام اور دوستو نماز بار وقت اور ازاداری امام حسین علیہ السلام ہر وقت دوستو ازاداری امام حسین علیہ السلام جڑی ہے نا اگر ازاداری امام حسین علیہ السلام نہ ہوں دی اگر امام حسین علیہ السلام نہ ہوں دے تو دوستو اج تھواری ساری مسجد دنے ویچ اے اللہ اکبر دی صدا نہ ہو گیا دوستو آج حق اور باطل دی پہنچان نہ ہو گیا ایک شیر نے کیا خوب کلم اٹھائی ہوں لکھے یہ جو معزن ازان دیتے ہیں حسین جیت گئے ہیں بیان دیتے ہیں دوستو میں سوچ ہاں کہ کربلا ہک طرف پانی ہی پانی ہی ہک طرف پانی ہی دو جی طرف پیاس ہی پیاس ہی دوستو حیرانگی دیگا لے جیڑے پانی پین دے گئے ہیں جیڑے پانی پین دے رہے ہیں جیڑے پانی نل سہراب تھی دے رہے ہیں وہ مر گئے ہیں جیڑے پیاسے ہیں وہ عجوی زندہ ہیں دوستو امام حسین علیہ السلام دے ایک فرمان ہے کہ میری قربانی نا مقصد سمجھو مگرنا تمہارے گریہ نوحہ تھا کوئی فائدہ نہیں سکتا ہے چاہے تو سن لوگ رو رو کے غیش کر کے دنیا تو چلے ونیو مار ونیو حسین ورمیلن میرا مقصد سمجھو اور میری عبادت جیڑی میں کیتی ہے اور آل محمد نالو عبدت کرو اور حسین بادشاہ فرمینے میری جنگ صرف یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزیدی ہے دوستو حسینیت ایک درس دنا ہے حسینیت ایک کردار دنا ہے دوستو حسینیت ایک شخصیت دنا نہیں حسینیت ایک نظام دنا ہے حسینیت ایک سسٹم دنا ہے دوستو بادشاہ امام حسین علیہ السلام فرمینے دے اگر تساں اگر تساں آل محمد نال محبت کرنے ہوئے تو بادشاہ حسین فرمینے میرے سجدے کو سمجھو کہ میں نماز سرسجدے کیوں نہیں تھے میرا مقصد کیا ہے اور امام حسین فرمینے دے میں صرف یزید اصلاح نہیں کرنے بلکہ ہر دور دے یزید دی اصلاح کرنے آئے اور دوستو امام حسین علیہ السلام فرمینے دے تساں میرے مقصدہ میرے سجدے دا مقصد ہی سمجھو کہ میں حسین سرسجدے کیوں نہیں تھے تو دوستو جیسا کہ رسول خدا دا فرمان ہے کہ نماز دین دا ستون ہے اور دوستو نماز بھی اوہ قابل قبول ہسی جہندے چو خوشنودی آل محمد ہسی جیسیچ آل محمد راضی حسین اوہ نماز قبول ہسی جیڑی آل محمد رسیے جیڑی محمد مصطفیٰ رسیے جیڑی بارہ چوڑے مصومین رسیے جیڑی رسول خدا حسنہ اندے پاک نانے رسیے نماز اوہ قبول ہسی تو دوستو حسین بارشاہ فرمان ہے میری جنگ صرف یزید نہ لی بلکہ ہر اس شخص نہ لے جنہا کردار یزید یہ اور حسین بارشاہ فرمان ہے کہ اگر میں ہیک یزید دی ہیک یزید دی اصلاح کرنی ہویا تو میں کلہ بن کے اس یزید دی شام بن کے اصلاح کرنا چاہا حسین بارشاہ فرمان ہے میں خروج اس وست کی تے کہ جڑا پورا معاشرہ ہیوسی جزیدیت پھیل گیا ہے اور حسین بارشاہ فرمان ہے کہ میڑے من نہ لے کراہیوی باطل دے سامنے جھک سے نہیں باطل دے سامنے سر پیش کار دے سن لیکن باطل دے حد چبیت نہ کرے سن دوستو حسین بارشاہ نے کیوں اپنا سر دیتے بھائی جن ایک دانشورن ایک بہترین مقولہ اوہ دن کے اگر انسان دے پورے جسمی چو سر کی امتی ہوں دے اچھا دوستو سر دا دفاع ہاتھ نال کیتا میں دے لیکن جزید منگیا حسین بارشاہ تو ہاتھ تے لیکن حسین بارشاہ ہاتھ نہیں دیتا سر دیتے ہاتھ نہیں دیتا دوستو آج دستور زمانہ ہے اگر کوئی بندہ گھوڑے تے سوار تھی کسے کار موٹر تے سوار تھی اچائی توں بلندی توں گردہ پیا ہوئے تا دفاع کریں دے ہاتھ نال ہاتھ نہ رسا کیونکہ حسین بارشاہ فرمین نے میرا ہاتھ عام ہاتھ نہیں اس میرے ہاتھیں میرے حسن بھرادہ ہاتھے میرے حسن بھرادہ ہاتھیں میرے باب علیدہ ہاتھے اور حسین بارشاہ فرمین نے باب علیدہ ہاتھیں میرے نان محمد مصطفیٰ دہ ہاتھے میرے نان محمد مصطفیٰ دہ ہاتھے سوالک انبیاء دہ ہاتھے حسین بارشاہ فرمین نے اگر میں یزید دی بیعت کرندا چاہ اگر میں حسین یزیز جی بیت کر گھندا تو لوگ کا نہیں زمانہ دنیا اینا کیا جو حسین بادشاہ یزیزی بیت کیتی ہے بلکہ لوگ سوالکھ نبیہ نے یزیزی بیت کیتی ہے میں اپنا سارتہ نہیں سکتا مگر اپنا ہاتھ نہ آنے سکتا کیونکہ میرے اس ہاتھتیں سوالکھ انبیات ہاتھتے اور دوسرے یزیزیز نے بیت منگی کیوں ہے میں ایک قینات قربان کرنا بادشاہ حسین دیس عظمت بھرے جملے توں جیڑا بادشاہ حسین نے قربلا دے میدانے جا فرمایا میں یزیز تائن جھیں دی مجھ جیسا تجھ جیسے دی بیت نہیں کر سکتا حسین بادشاہ اشارہ کی تے کہ یزیز تو معاشرے چھ برائی دہی کا ناصور ہیں میں حسین ہی کردار دے نام ہے اچھے کردار دے نام ہے حسین فرمایا میں نان محمد دے دین وسط سارتہ اپنا لے سکتا اولاد لے سکتا جاگیر لے سکتا گھر بار چھوڑ سکتا مگر میں تینج ہیں پرے شخص دی بیت نہ کر سکتا تو دوستو حسین بادشاہ نے کس وستے ہیں سار لیتے نان محمد دے شریعت وستے ہیں قابع دے حرمت وستے ہیں قرآن مجید دے عظمت وستے ہیں اور دوستو نماز وستے ہیں اور اللہ دے دین وستے ہیں اور اللہ دے تحید وستے ہیں حسین بادشاہ سار لیتے چاہ مگر ہاتھ نہیں لیتا کیونکہ حسین بادشاہ فرمایا اگر میں ہاتھ نہ یزیز دی بیت کر گھنڈا تو لوگ آکھر نہ سب والاکھ نبیہ نے یزیز دے ہتھوں بیت کی تیجئے اور دوستو بادشاہ حسین نے تو آکھو سار کو ہی کا درس لیتے تو آکھو سار کو ہی کا پیغام لیتے بادشاہ حسین نے تو آکھو سار کو ہی کا میسے لیتے کہ ہر دور دے یزیز دے ڈٹ کے مقابلہ کرنے کہیں یزیز دے سامنے جھکونا نہیں کہیں یزیز دے سامنے سر نہیں جھکونا بلکہ ہر دور دے یزیز دے ڈٹ کے مقابلہ کرنے تو دوستو بادشاہ حسین تو جنہیں یزیز نے منگی ہے نا بیت حسین بادشاہ کی تے انکار اور حسین بادشاہ فرمایا کہ یزیز مجھ جیسے تجھ جیسے دی بیت نہیں کر سکتا اس وقت یزیز نے ایک جملہ حق ہے کہ حسین بادشاہ کو آکھ لیو کہ فوج میڈے کولے اسلا میڈے کولے گھوڑے میڈے کولے ریایہ میڈے کولے کائنات دی ساری اسائشہ میڈے کولے حسین تو میری بیت کر گی اگر میری بیت نہ کرے سے میں تیرے سار کلم کرنے سا حسین بادشاہ فرمایا او تیری ماں تیری غم مجھ ماتم کرے فرمایا او کمینہ تو اید سا تخت تیری کولے فوج تیری کولے دولت تیری کولے ریایہ تیری کولے عوام تیرے کو لے فرمایا سب چیز تیرے کو لے شارم نویان دی منگدہ تو واتی میں حسین کو لے پائنا فرمایا منگدہ تو پھر بھی میں حسین کو لے پائنا تو دوستو حسینیت ایک اچھے کردار دنا ہے اور کربلا ایک درس ہے ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے اور دوستو اس کربلا کو بچان واسطے بادشازی حسین دی آلیہ بھیر نے بہت بڑا خرچہ کی تی بہت بڑی خطبے نیتے ہیں بہت بڑی ہیں تقریر نیتے ہیں دوستو خالق کے نظام کو کربلا دا مقصد سمجھ دی توفیق عطا فرماوے اور آخرت میں گزارش کرنا چاہیے جنہا دوستو میرے یوٹ جہاں میں جل صرف ان سبکریب نہیں کیا پلیس سبکریب کرو بھنٹی بٹن دباؤ تاکہ ازادار دی حوالنا ہر مجلس ازاد اور فکرستو کو مل سکے واسلام یا علیہ السلام